اردو غریب الوطن ہوا یوں کہ چوبیس مارچ کو والد محترم نے فرمایا کہ چھبیس تاریخ کو حیدر آباد چلنا ہے ایک عظیم الشان مشاعرہ ہے جہاں اپنی خصوصی دعوت آئی ہے ہم نے سوچا چلو کراچی سے باہر نکلنے کا موقع تو ملے گا خیر چھبیس کی شام وقت مقرر پر ہم بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گئے کچھ ہی دیر میں پیتیس سے چالیس خواتین و حضرات جمع ہو گا اور گاڑی کا انتظار کرنے لگے خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آ گیا کہ گاڑی کی شکل دیکھنا نصیب ہوئی اور جب گاڑی دیکھی تو لگا کہ اس میں گنجائش کم ہوئی اصل میں وہ ایک کراچی میک روٹ پہ چلنے والی کوچ قسم کی گاڑی تھا جس میں آدھے گھنٹے سفر کرنا بھی محال ہوتا ہے اور اسی وقت احساس ہوا کہ استاد آج تو مورا پھسا کیونکہ اس گاڑی کی حالت دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ حیدر آباد چلی جائے خیر گاڑی روانہ ہوئی اور ایک گھنٹہ چلنے کے بعد حضب امید وہ راستے میں رک گئے اور ہائیوے پر وزیرستان ہوتل پہ ڈیڑھ گھنٹہ گزارنا پڑا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وزیرستان ہوتل میں ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ سال کے برابر تھا خدا خدا کر کے دوسری گاڑی آئی وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی یعنی روٹ پہ چلنے والی کوچ اور یوں سفر دوبارہ شروع ہوا بحمد اللہ حیدر آباد آ گیا اور دیال داس ہال میں ہمیں رات کے کھانے کے لیے لے جائے گیا وہاں جا کے پتا چلا چونکہ ہم تاخیر سے پہنچے تھے اس لیے کھانا ختم ہو چکا ہے خیر جو نصیب میں تھا اسے کون ٹال سکتا ہے بہرحال مشاعرہ شروع ہوا اور شعورہ کرام اپنا اپنا کلام سناتے رہے چونکہ مشاعرہ حیدر آباد آرٹس کانسل کی جانب سے منقب کیا گیا تھا اسی لیے سامعین کی بڑی تعداد موجود تھی اور داد و تحسین کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا ایک بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا وہ یہ کہ شاید حیدر آباد کے مچھر بے حد بازوک اور عدب نواز ہیں کیونکہ مچھروں نے جس جان فشانی کے ساتھ منظوب و ربائیات کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا اس کے سبب سارا پنڈال اش اش اور اح اح کی صداوں سے گونج رہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامعین کم ہوتے گئے اور مچھروں کی تعداد پڑتی رہی پہلے جہاں ایک مچھر ایک شخص کے حصے میں آ رہا تھا اب وہیں دس دس مچھر ایک آدمی کی احوال پرسی کر رہے تھے یہاں تک کہ آزان فجر ہو گئے اور فوٹو سیشن کے بعد ہمیں ناشتی کیلئے لے جائے جانے لگا ہم سب کو اسی گاڑی میں دوبارہ ٹھونس لیا تھے اور گاڑی چل پڑی تھوڑی دور پہنچے تو احساس ہوا کہ جس گاڑی کے پیچھے ہم ناشتہ گاہ کی طرف جا رہے تھے اس کا کہیں پتہ نہ تھا اور جو لوگ اس گاڑی میں سوار تھے ان میں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا بارحال اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ اپنے ہی پیسوں سے ناشتہ کر لیا جائے چنانچہ راستے میں ایک ہوتل پر گاڑی روکی گئے ناشتے کے دوران ایک اور دھچکہ لگا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہر شاعر کو تین تین ہزار روپے دے کر ٹرخا دیا گیا تھا اور بھارت سے آئے ہوئے ہر ایک شاعر کو پینتیس پینتیس ہزار روپے دیئے گئے تھے اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ پاکستان جس کی سرکاری زبان اردو ہے اس ملک میں اردو زبان اور اردو زبان کے شاعروں اور عدیبوں کی کیا وقت ہے یہی وجہ ہے کہ اردو زبان غریب ہی نہیں غریب الوطن بھی ہے ملک میں اردو زبان